اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ لوگیں ٹھک ٹاک آپ مزے میں فٹ فارڈ ہمانم دہتا بیسے ٹھیک ہے آپ لوگ کی تو جی آج ہمارے پاس ایک نیوز آئی ہے کہ چائنہ نے سنو پیک کمپنی نے ایک اپنا نیو موڈل لانچ کیا ہے ایم سکسٹی کے نیم سے تو یہ موڈل آپ کو دو ویرینٹ میں دیکھنے کے لیے مل جائے گا ایک تو ایر ٹیو والا ویرینٹ ہے جس کو آپ سلنڈر ویرینٹ بیا سکتے ہیں اور ایک پوٹل والا ویرینٹ ہے تو ان دونوں کا ہم ر ٹائمز آئی ہے کہ اب اگر چلتے ہیں جی ریویو کی طرف تو جی بات کر لی جائے اگر اس کے لکس کی تو لکس اس کے بہت ہی اچھے لکس ہیں اور مجھے کافی پسند آئی ہے گن لیکن جو اس کا بوٹل والا ویرینٹ ہے وہ تو بہت ہی اچھا بہت ہی مطلب مجھے بہت پسند آئی ہے وہ موڈل اور ریویو ہم اس حدی کے ساتھ سٹارٹ کریں گے بیرل سے ہم لوگ پٹ پٹ تک جائیں گے مطلب بیرل کیا کہ سپریسر ہے اس سے پھر بٹ پٹ تک جائیں گے تو آگے چلتے ہیں جی سب سے پہلے دیکھا جائے تو سب سے پہلے آپ کو اس میں سپریسر ایک دیکھنے کے لیے مل جائے گا جو کہ ایک ڈیٹائچبل سپریسر ہے اور اس کو آپ آرام سے نکال بھی سکتے ہیں اور واپس لگا بھی سکتے ہیں سپریسر کے نیچے اگر دیکھ لیا جائے تو آپ کو ایک پریشر گیج نظر آئے گا اور ایک ڈیسٹ کور نظر آئے گا ڈیسٹ کور کے بعد آپ کو ایک ڈیٹیوب دیکھنے کو مل جائے گی جو کہ 250 سی سی کا سلنڈر ہے جس کو ہم کلکولیٹ کریں تو 3625 پی ایس آئی بنتا ہے اور اس سلنڈر کا میکس فل پریشر 205 سی سی ہے کمپنی کے کہنے کے مطابق یہ گن آپ کو اوپر 50 شارٹ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے باقی آپ اس کو اپنی مرضی سے ٹیون بھی کر سکتے ہیں موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں جسے آپ کو اور زیادہ شارٹ بھی دے سکتی ہیں یہ ٹیوب جس سلنڈر کے اوپر آپ کو ایک بیرل بھی دیکھنے کو مل جائے گی جو کہ کمپنی کے کہنے کے مطابق 24 انچ کی بیرل ہے اور اگر آپ اس کو امیم میں کنورٹ کرتے ہیں ملیمیٹر میں تو یہ 610 ملیمیٹر کی بیرل ہے اور اس بیرل کے اوپر آپ کو فل شراؤٹ دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے جو کہ ایزیلی ریموویبل بھی ہے آگے ہمیں اس میں ریگولیٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ایک ایڈجیسٹیبل ریگولیٹر ہے جس کو آپ ٹیون بھی کر سکتے ہیں اس گن میں آپ کو 2 سٹیج ایڈجیسٹیبل ٹرگر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کو آپ 1 پاؤنڈ سے لے کے 6 پاؤنڈ تک ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور میکزین کی بات کر لی جائے تو اس آف اکمپنی نے بڑا میکزین لانچ کی ہے اس گن کے ساتھ جو کہ 0.177 میں 24 راؤنڈز لوڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے 0.22 میں 20 راؤنڈز اور 0.25 میں 18 راؤنڈز لوڈ کر سکتا ہے اگر ریل کی بات کر لی جائے تو اس میں آپ کو 21.2 ملیمیٹر کی ریل دیکھنے کو مل جائے گی آگے چلتے ہیں جی اس کی ویلوسٹی کی طرف تو 0.177 کے پلٹ پر آپ کو 1000 ایف پیس دینے کی صلاحیت رکھتی ہے 0.22 پر 900 ایف پیس اور 0.25 پر 800 ایف پیس دینے کی صلاحیت رکھتی ہے جو کہ بالکل ایڈجیسٹیبل ہیں آپ اس کی ویلوسٹی کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں آگے بات کر لی ہے اس کی گریپ کی تو آپ کو اس میں ایک پسٹل گریپ دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ایک بہت اچھی گریپ ہے اور اگر بات کر لی ہے اس کے سٹاک کی تو اس میں آپ کو ایک پولیمر پلاسٹک کا سٹاک دیکھنے کو مل جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے بٹ پیٹ کی تو بٹ پیٹ اس کا ہارڈ بٹ پیٹ دی ہے کمپنی نے کیونکہ پی سی بی کا کوئی ریکوائل نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے اور اچھی گریپنگ کے لیے ہمیں بٹ پیٹ پر چیکرنگ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے جی اب بات کر لیتے ہیں بوٹل والے ویرینٹ کی اچھا تو ہم اس کے اگر بوٹل کی بات کر لی ہیں تو 350 سی سی کی اس کی بوٹل آتی ہے اور اس کے ویٹ کی بات کر لی ہیں تو 3.1 کیجی اس کا ویٹ ہے اور سلینڈر والے جو ویرینٹ ہے اس کا 3 کیجی ویٹ ہے بوٹل اور اگر ہم اس کی ڈائمنشنز کی بات کر لی ہیں تو لیندھ جو ہے اس کی وہ ہے 9.25 میلی میٹر اور ویٹ جو ہے اس کی وہ 185 میلی میٹر ہے اور ہائٹ اس کی 55 میلی میٹر ہے باقی ان دونوں ویرینٹ میں ہر چیز سہم ہے یہ بھی 3 کلیبر میں آتی ہے وہ بھی 3 کلیبر میں آتی ہے ایف پیز بھی ان کا سہم ہے بیرل کی لیندھی بھی ان کی سہم ہے ایڈجیسٹیبلیٹی بھی سہم ہے ٹرگر کی ایڈجیسٹیبل ٹرگر بھی ہے اور اگر ہم بات کر لیں اس کی ریل کی تو اس میں بھی ریل 21.2 میلی میٹر کی ریل آتی ہے یہ بات کر لی جائے تو ٹرگر کے بالکل اوپر اس کا لیور دیا گیا تاکہ ایزی ٹو لوڈ ہو اور اس والے ویرینٹ میں آپ کو ایک اور چیز کا ڈیفرنس دیکھنے کو ملی جاتا ہے اور وہ ہے اس کی پریشر گیج اس میں آپ کو بوٹل کے بالکل پیچھے گیج دیکھنے کے ملے گی اور سلینڈر آلے میں آپ کو سلینڈر کے بالکل ٹاپ پر گیج دیکھنے کو ملے گی امید کرتا ہوں جی ویڈیو آپ کو پسند آئیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ میں سے 96% لوگوں نے تو میرا چینل سبسکرائب بھی نہیں کیا ہوا تو ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور جیسی ہنٹنگ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو برڈ ہنٹنگ بھی اس چینل کے دیکھنے کو ملے گی